خادے مہنگائی کو نیانترت کرنے ہی تُو سرکار کے تمام پریاسوں کے باوجود دال، دلہنوں کا بھاو اونچے سطر پر برقرار ہے اور اس میں اپیکشت نرمی آنے کے سنکیت نہیں مل رہے ہیں۔ دسمبر دو ہزار تیئیس میں دال دلہن کی مہنگائی در بڑھ کر بیس دشملف سات تین پرتیشت پر پہنچ گئی۔ ارہر، تُوور کی اگوائی میں دلہن کا بھاو تیز ہوا ہے۔ دھیان دینے کی بات ہے کہ دسمبر دو ہزار بائیس میں دال دلہن کی مہنگائی در محیز تین دشملف ایک پانچ پرتیشت رہی تھی۔ اس طرح محیز ایک سال کے اندر اس مہنگائی در میں سترہ دشملف پانچ آٹھ پرتیشت بندو کی زوردار بڑوتری ہو گئی۔ اس سے عام اپ بھوکتاؤں کا چنتت ہونا سوابھاوک ہے۔ کیندریے وانیجے منترالے دوارہ پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس کو جاری آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ دسمبر میں تھوک مولی سوچکانگ پر آدھارت مہنگائی در میں بھی کافی بڑوتری ہوئی اور دال دلہنوں کی مہنگائی در بڑھ کر انیس دشملف چھ شونے پرتیشت پر پہنچ گئی۔ اس طرح پچھلے ایک سال کے دوران اس کی تھوک ایوم خودرا مہنگائی در میں بھاری اضافہ درز کیا گیا۔ کیمتوں میں سب سے زیادہ بڑوتری ارہر، توور میں دیکھی گئی کیونکہ اس کی مانگ ایوم خپت اپیک شکریت ادھیک ہوتی ہے۔ اپ بھوکتہ ماملے ویبھاگ کے آکڑوں کے انسار اکھل بھارتی استر پر چودہ جنوری کو تور دال کا اوسط خودرا مولے ایک سو اکیاون دشملف آٹھ آٹھ روپے پرتی کلو رہا جو ایک ورش پورو پرچلت مولے ایک سو دس دشملف آٹھ تین روپے پرتی کلو سے سین تیس پرتیشت یا اکتالیس دشملف شونے پانچ روپے پرتی کلو زیادہ ہے۔ یہ ستھیتی تب ہے جب حال کے دنوں میں تور ایوم اس کی دال کی قیمتوں میں کچھ نرمی آئی تھی۔ سمیق شادین افدھی کے دوران اڑت دال کا خودرا بھاو ایک سو چھ دشملف چار ایک روپے پرتی کلو سے پندرہ دشملف ایک تین پرتیشت بڑھ کر ایک سو بائیس دشملف پانچ ایک روپے پرتی کلو تثہ مونگ دال کا خودرا مولے ایک سو تین دشملف شونے ایک روپے پرتی کلو سے بارہ دشملف چار آٹھ پرتیشت بڑھ کر ایک سو پندرہ دشملف آٹھ سات روپے پرتی کلو پر پہنچ گیا۔ اس طرح ان تینوں پرمکھ ڈالوں کا دام ایک سو روپے پرتی کلو سے اوپر ہی چل رہا تھا۔ ویدیشوں سے بھاری ماترہ میں تور ایوم اڑت کے ساتھ ساتھ مسور کبھی آیات ہو رہا۔ مسور کا دام اب ایک نشچت سیما میں لگ بھگ ستھر ہو گیا ہے جو نیونتم سمرتھن مولے کے آسپاس ہی ہے۔ مسور ڈال کی قیمتوں میں بھی زیادہ تیزی نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ یہی ستھتی چنا کی بھی ہے۔ چالو ربی سیزن میں یدیپی چنا کے بجائی کشیتر میں لگ بھگ سات لاکھ ہیکٹیر کی بھاری گراوٹ آئی ہے لیکن مسور کا کشیترفل بڑھا ہے اور آسٹریلیا تتھا کناڑا سے ریکارڈ ماترہ میں اس کا شلک مکت آیات بھی ہو رہا ہے۔ اب تور کی نئی فصل بھی آنے لگی ہے جبکہ میامار سے اس کا آیات بڑھنے کی امید ہے اس لیے سرکار کو بھروسہ ہے کہ اگلے مہینے اس کے دام میں کچھ اور نرمی آ سکتی ہے۔ اڑت کا آیات مارچ سے بڑھ سکتا ہے جبکہ موں کے آیات پر پرتیبند لگا ہوا ہے۔ پیلی مٹر کا آیات اکتیس مارچ تک جاری رہے گا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی